ہیلو دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا آئیلنڈ بھی ہے جہاں پر کوئی انسان نہیں جا سکتا مطلب یہ آئیلنڈ ہندوستان میں ہے اور وہاں پر کوئی ہندوستانی بھی نہیں جا سکتا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر رہنے کے لیے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان جگہوں پر جاتے ہیں رہنے کے لیے تو رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر ایک سہولت بھی دی جاتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں پلیٹ میں رکھے گی کھانے کو اگر پوری طرح سے ختم کر دیا جائے تو اسے غلط طریقہ مانا جاتا ہے تو دوستو تیار ہو جاؤ آج ایک سے بڑھ کر ایک رینڈم فیکٹس کے لیے بس آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ہمارے چینل سرسپس ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ سفر دوستو پولر بیئر کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے نا دوستو لیکن آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا اس کو سن کر آپ کے ہوش اٹ جائیں گے جی ہاں پولر بیئر کھانے میں اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو دوستو اگر یہ ایک ہی دفعہ میں کھانا کھانے بیٹھ گئے نا تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سنگل سٹنگ میں چھاسی پینگونز کو ہڈپ کر گئے کیا بات ہے یار امیچن کریں کہ چھاسی پینگون کو ایک ہی ڈائٹ میں یہ کھا سکتا ہے پولر بیئر اس کے سامنے تو بڑے بڑے سور بھی فیل ہیں نمبر دو ویسے تو دوستو کہا جاتا ہے کہ جب بھی ہمیں کھانا دیا جاتا ہے تو کھانے میں پڑا ایک ایک ٹکڑا ہمیں کھا لینا چاہیے ہمارا ماننا ہے کہ پلیٹ بلکل صاف کرنی چاہیے اس میں کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے ایسے میں کھانے کی بیعت بھی ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چینی لوگ ہم سے بھی الگ ہیں دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ چین میں لوگوں کا ماننا ہے کہ جب بھی آپ کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ کھانا رکھا جاتا ہے تو آپ پلیٹ میں ذرا سا چھوڑ دیجئے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو چین میں کھانے کی یہ بیعت بھی مانی جاتی ہے چینی لوگوں کا ماننا ہے کہ جب بھی آپ پلیٹ میں کچھ نہ کچھ کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کے لیے چھوڑ دیتے ہیں الگ الگ ملکوں کے الگ الگ کلچر ہوتے ہیں دوستو اور الگ سوچ ہوتی ہے دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر کسی کو جانا الاؤن نہیں ہے حالانکہ وہاں پر کوئی فوٹو بھی نہیں کھینج سکتے دوستو اس جگہ کا نام ہے یہاں پر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر امریکی آرمی کا بیس ہے اور یہاں بہت سارے ایکسپیرمنٹس کیے جاتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اس لیے کسی وہ بھی جانے نہیں دیا جاتا اور اس لیے دوستو کچھ لوگوں کا ماننا ہے اور بہت سارے پولیٹیشن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس کیمپ میں الینز کو پکڑ کر رکھا گیا ہے اور آج بھی وہ انسانوں کی قید میں ہیں آپ کو بتا دوں کہ ہیلریکل انٹر نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گی تو الینز سے جوڑی ساری فائلز پبلک کر دوں گی لیکن آج تک وہ پریزیڈنٹ بن نہیں پائی دوستو آپ کے لیے میرے پاس ایک سوال ہے آپ کے ذہن میں جب بھی آئیلینڈ کا نام آتا ہوگا تو آپ کیا سوچتے ہوں گے کہ بھائی مست جگہ ہوگی وہاں جا کر بہت مزائے گا یہ وہ ہے نا دوستو لیکن آج میں آپ کو ایک الگ آئیلینڈ کی کہانی سناتا ہوں اس آئیلینڈ کا نام ہے پویکلیا اور یہ اٹلی میں موجود ہے یہ دنیا کے سب سے ہانٹیڈ آئیلینڈ میں سے ایک ہے آپ کو بتا دوں کہ اس آئیلینڈ میں بہت ساری لوگ جو کہ ایک وبائی مرض میں مبتلا تھے انہیں یہاں پر تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اس کے بعد ان کی باڈی کو وہیں زمین میں گاڑ دیا گیا کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگوں کی موت ہوئی اتنا ہی نہیں یہاں سے آج بھی عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی رہتی ہیں آج بھی یہاں پر شام کے وقت پر ہزاروں لوگوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں نمبر 5 دوستو اس دنیا میں دوستو سے زیادہ ممالک ہیں اور ہر ملک کی اپنی ایک الگ کہانی ہوتی ہے ہر ملک کے اپنے اپنے الگ قانون ہوتے ہیں آج میں آپ کو ان میں سے کچھ ایسے کبانین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے سن کر آپ کے ہوش اٹ جائیں گے دوستو امریکہ میں ایک جگہ ہے ایریزونا وہاں پر اگر آپ نے غلطی سے بھی کسی کیکٹس کو کاٹ دیا نا تو آپ کو پچیس سالوں کے لیے جیل کی صدا سنائی جاتی ہے پچیس سال یعنی کہ مان لیجی ایک طرح سے آپ کو پوری زندگی جیل میں کاٹنی پڑ جاتی ہے نمبر 6 دوستو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سکوٹ لینڈ میں میل بھی سکرٹ پہن کر گھومتے ہیں لیکن اگر یہی ڈریس کوئی اٹلی میں پہن کر گھومے تو پتہ ہے کہ وہاں پر یہ ایک بہت بڑا کرائم مانا جاتا ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اٹلی میں میل ہو کر سکرٹ پہن کر باہر جاتے ہیں تو جی ہاں بھائی صاحب آپ کو جیل جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے نمبر 7 دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر ہندوستانی خود بھی نہیں جا سکتا جی ہاں نہ ہی کوئی عام آدمی اور نہ ہی کوئی خاص آدمی بلکل دوستو اس جگہ پر کوئی بھی نہیں جا سکتا دوستو یہ ایک آئیلینڈ ہے جس کا نام ہے سینٹینل آئیلینڈ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں پر جو بھی کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے اور جتنے بھی ٹوریسٹ یہاں پر جاتے ہیں ان کے آگے پیچھے فوج کی گاڑیاں نکلتی ہیں اور بیچ میں ٹوریسٹ کی گاڑی ایک مرد بات ہو بھئی یہاں کے لوگوں نے ہیلیکاپٹر پر اپنے تیروں سے حملہ کر دیا تھا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کا محول کیسا ہوگا نمبر 8 دوستو ٹائم پر آنا اور اپنا کام کرنا کسی اچھا نہیں لگتا ہمیں تو بچپن ہی سے یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا ٹائم پر آنا اور اپنی جگہ پر پہنچنا چاہیے لیکن افریقہ میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس کا نام ہے تنزانیا اور وہاں کا رول بالکل الگ ہے اور وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کھانے پر بلایا ہے اور مان لیجئے کہ آپ ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے ایک طرح سے ہوسٹ کی بیزتی کر دی جی ہاں کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی تنزانیا میں ٹائم پر کھانے کے لیے نہ پہنچیں کیونکہ یہاں کے لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ کھانے کو لے کر آپ لوگ بھوکے ہیں واقعی میں بہت الگ الگ قانون ہے اس دنیا کے نمبر نائن فرنڈز اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا سب سے ٹیسٹی اور پاپولر کھانا کون سا ہے جی ہاں میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں اب میں بات کر رہا ہوں پوری دنیا کی تو آپ کیا کہیں گے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ کو جان کر حیرانی بھی ہوگی کہ جیپین کے سوشی کھانے کو دنیا کا سب سے مزیدار کھانا مانا چاہتا ہے کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس کو ایک بار کھا لیتا ہے یا تو وہ اس کا فین بن جاتا ہے یا پھر وہ دوبارہ نہیں کھاتا جی ہاں دوستو یہ دنیا کے سب سے بہترین کھانوں میں سے ایک ہے صرف بہترین ہی نہیں یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے تب ہی تو جیپین کے لوگ اسے کھاتے ہیں اور فٹ رہتے ہیں نمبر ٹین دوستو شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو ٹائپ پینٹ بنائی جاتی ہے جس کا نام ہے کائیڈنگو دوستو اس پینٹ کے نیچے کا حصہ پھٹا ہوا ہوتا ہے جس سے بچہ آرام سے ٹائلٹ کر سکتا ہے کیا بات ہے نمبر 11 دوستو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر رہنے کے لیے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں جب بھی آپ اپنے ملک چھوڑ کر ان ممالک میں آتے ہیں تو جی ہاں آپ کو یہاں پر رہنے کے لیے بھی پیسے دیے جاتے ہیں کیا آپ یقین بھی کر سکتے ہیں ان ممالک میں سے ایک ہے امریکہ ویسے تو دنیا کے لوگ پریشان ہوتے ہیں یہاں کا ویزا لینے کے لیے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں بہت ساری جگہ ایسی بھی ہیں جہاں آپ کو خوب فسیلیٹیز دی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے ورماؤنٹ اصل میں دوستو یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کی بہت کمی ہیں اور اگر آپ یہاں کے لیے ورک پرمنٹ ویزا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی آسانی سے دے دیا جاتا ہے نمبر ٹویل دوستو کہ آپ نے کبھی ہویا فوریس رومانیا کے بارے میں سنا ہے نہیں سنا تو میں آپ کو بتا دوں کہ رومانیا جتنی خوبصورت جگہ ہے اتنی ہی ہانٹیڈ پلیس بھی ہے یہاں یہ فوریس بھوتیا ہے یہاں پر آنے کا مطلب ہے کہ موت کو اپنے گلے لگانا کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی جو آتا ہے وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جاتا اس جنگل کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ رات کو یہاں پر چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں اور یہاں کا ماحول اتنا ڈراؤنا ہوتا ہے کہ یہاں پر انٹری کے لیے روک لگا دی گئی ہے کون کہتا ہے کہ بھئی دنیا میں بھوت نہیں ہوتے اگر نہیں ہوتے تو یہاں پر بین کیوں لگا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں فیکٹ نمبر تھرٹین کے ساتھ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا انسان بھی ہے جس کو دنیا رب بر بائی کے نام سے جانتی ہے ایک ایسا انسان جو اپنی باڈی کو کسی بھی طرح سے موٹ سکتا ہے اور یہ اپنی فلیکسیبیلیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو یہ دیکھ لیجئے کہ کیسے اس انسان نے اپنی باڈی کو ٹویسٹ کر لیا ہے اور یہاں دیکھئے کیسے اس نے اپنی باڈی کو فوٹبول بنا دیا ہے اتنی فلیکسیبیلیٹی تو کوئی انسان بیشپن میں بھی نہیں کر سکتا نمبر فورٹین دوستو اس فوٹو کو دیکھ لیجئے کیا لگتا ہے آپ کو اس تصویر کو دیکھ کر آخر کیوں ایک کتے کے ساتھ ایک انسان کو دکھایا جا رہا ہے دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کتوں کو بہت لائل مانا جاتا ہے انسانوں کے لیے لیکن دوستو اس کتے کا نام ہے ہیش کو وہ ہر روز اپنے پروفیسر مالک کا انتظار ریلوے سٹیشن پر کیا کرتا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دن اس کے مالک اپنے آفس میں ہی ایکسپائر ہو گئے اور یہ بات کتے کو کہاں سمجھ آنے والی تھی کیا آپ اس بات کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کتہ اگلے دس سالوں تک اس ریلوے سٹیشن پر بیٹھ کر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا دس سالوں کے بعد اسی جگہ پر یعنی کہ ریلوے سٹیشن پر ہی مر گیا واقعی میں یہ کہانی بتاتی ہے کہ کتے کو کتنا پیار تھا اپنے پروفیسر کے ساتھ اس چیز کو دیکھتے ہوئے شیبوہ سٹیشن کے باہر اس کا سٹیچو بنایا گیا ہے امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل سرسبس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا بھئی اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بزریہ نوٹیفکیشن آسانی سے مل سکے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان